ارہا شخص رزیزی زیادہ شیخ میں اور ارہا شیخ کی تقریبی فرق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام والسلام على سید الانبیاء والمرسلين وعلى آله واسحبه اجمعین اما بعد فإن اصدق الهديث كتاب الله وحسن الهديه دی محمد صلو اللہ علیه وسلم وخير الامور يا بازل ما وشرع الامور مهدثتها وكل مهدثت بدع وكل بدع ذلالة وكل ذلالة في النار وبستنقل المتصل منا الى الشیخ الامام الهمام امير المؤمنين في الهديث يبي ابن الله محمد بن اسرعيل بن ابراهيم ابن المغرد بن البردجبا أي جوفع اليمان البخاري رحمه الله تعالى عنه قال باب قول الله تعالى ونزو المنازن القصد اليوم القيامة وان عمال بني آدم وقولهم يوزر وقال مجاهد القصد العذر بالرومية ويقال القصد تو مصدر القصد وهو العدل وهو القصد فهو الجاير وقال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فوزيل ان امار بن القائقاء انا بزرادة انا بهراد رسی اللہ تعالى عنه قال قال النبي صلو اللہ علیه وسلم قلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان الى الليسان خقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم والسلام علیکم ورحمة اللہ علیه وسلم وعلى آله وصحابه اجمعين واسلمنا الى الشيخ الامام امین المؤمنين بالحديث امین ابد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراہیم وقررت ابن البرد البتاجو في جل وقارد مولا اللہمiyi باب قول اللہ تعالی ونلعو الموادین القسط ليوم القیامة وأن عمال بني آدم وقول وقال وجائد القسطات العظم بالقومی ویقال القسط مصدر مقصد وهو العادل وامالقاسد فوالجائد وبه قال حدثنا احمد بن اسقابر قال حدثنا محمد بن خطید عن عمارة من الغاقائی النبي دورا عن نبي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلیمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان سفیلتان فهمیتان سبحان اللہ وبرحمده سبحان اللہ العظيم بخاری شریف جو قرآن مقدس کے بعد سب سے صحیح طریق کتاب علماء کا اتفاق ہے تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح طریق سنت کے اعتبار سے جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے بخاری شریف کی اردھمت سے بچہ بچہ واقع ہے ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ جو بھی عالم ہوتا ہے وہ بخاری شریف کو ضرور پڑھتا بغیر بخاری شریف کو پڑھے ہوئے کوئی کامل عالم نہیں ہوتا کوئی بچی کامل عالمہ نہیں ہوتا اللہ تعالی کا فضو کرم ہے کہ اس نے بہت سے بچیوں کو تقنیل بخاری شریف کی سعادت اتفاق ہمائی ہے اور یہ سعادت اس ادارہ کے اس مدرسے کے دامن ہی میں انہیں ملی ہے اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ یہ سند یہ ادافت یہ فضلت مدرسوں کے اندر ہی مل سکتی ہے مدرسوں کے سوا اور کسی مقام پر حاصل نہیں چکتے میں بہت مختصر سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں بخاری شریف کی قدر و مندلت کا دادا اس سے لگائیے کہ ابو زید مرودی رحمہ ملہ جو امام شاہی رحمہ ملہ کی کتابوں کو اکثر و بیستر پڑھا کر دیتے ایک دن مقام ابراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان شوئی ہوئے تھے اتنے میں حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دائے اور اہاں کی امو زید ابو زید تم امام شاہی کی کتاب کو کب تک پڑھتے رہو گے کب تک امام شاہی کی کتاب کا درس دیتے رہو گے اور میری کتاب کا درس نہیں دو گے تو ابو زید مرودی رحمہ ملہ نے کہا کہ حضرت اللہ کے نبی آپ کی کتاب ہون ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوی محمد ابن اسماعیل علیہ وسلم نے فرمایا محمد ابن اسماعیل کی یہی کتاب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے کسی کتاب کے بارے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی یہ کتاب یعنی بخاری صلی اللہ علیہ وسلم بخاری صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب ہے جس بخان قابل کے اندر پڑھا گیا قرآن مقدس کے بعد اگر کوئی ایسی کتاب ہے جو پوری پورے طور پر قابل کے اندر پڑھی گئی ہو تو یہی بخاری صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی تلاوت ابھی ایک بچھی نے آپ کے سامنے کیا ہے امام بخاری علیہ وسلم کو جو شخص ملا ہے جو فضل و مندر کی نگاہ سے پوری دنیا دیکھتی ہے یوں ہی امام بخاری علیہ وسلم کو یہ سر بادل نہیں ہو امام بخاری علیہ وسلم کا اطلاعس اپنی جنہ پڑھتا ان کی محلتیں اور کابشی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انعیات اوپر فرمائی اور خصوصی انعیات تھا امام بخاری علیہ وسلم جب علم حدیث کے حضور کے لئے چلے تھے تو ایسا بھی مرحل آیا جس مرحلے میں امام بخاری علیہ وسلم کو درخت کے پتکوں پر اپنا گذر بسر کرنا تھا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کھا کر کے آپ گذر بسر کرتے ہیں امام بخاری علیہ وسلم جب ایسے حضور سے دوچار ہونے تو درخت کے پتکوں پر انہوں نے اپنا گذر کیا ہے اللہ رب العلیہ وسلم پر امام بخاری علیہ وسلم کو قدر منطلق عطا فرمائی اور ان کی لکھی بھی کتاب آج دوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی ادارے ہیں تو سارے اداروں نے یہ کتاب کہایا کرے اور سارے علماء اس کے کتاب کو پڑھتے ہیں امام بخاری علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو حدیت بیان کی وہ ان عمل عمالوں پر دیا کہ عمل کا دار و ادار نیتوں پر ہوتا ہے انسان جو عمل کرتا ہے جس نیت کے ساتھ کرتا ہے اسی نیت کے مطابق اس کو جدا و سلا ملتی ہے عمل کا دار و ادار نیتوں پر ہوتا ہے اور سب سے اخیر میں جو ہمیں پیش کرتا ہے اور سب سے اخیر میں امام بخاری علیہ وسلم نے جو باپ قائم کیا ہے باب و قول اللہ تعالی و نادا المعبادین پس تلیئوں میں قیام اس باپ میں اور اس کے ذیل میں جو حدیث آ رہی اس میں ودن عمال کا تشکرہ کہ ہم اور آپ دنیا میں جو عمل بھی کرتے ہیں یا اپنی دعان کے جو باتیں بھی ہم کہتے ہیں ان باتوں کا کل قیامت کے دن ودن کیا جائے اور ودن کوئی عام شخص نہیں کرے گا اور ایسے خرادوں پر ودن نہیں کیا جائے گا جس کی ڈنٹی ایک طرح جھتی ہوئی ہو اور ایک طرح جھتی ہوئی ہو بلکہ کھانے کے کائنا اللہ ربی عزت نے خودی شاہد فرمایا کہ ہم قرآن کو قائم کریں گے انصاف کا قرآن اللہ تعالیٰ خود انصاف کا قرآن قائم کریں گے قیامت کے دن ایپی یو پھر قیامت علمی بات ہے مختصر انداز سے پہلے کی جسارت کا قرآن اس میں مامادی کا لفظہ آیا جو میزان کی جمعہ بادی علماء نے کہا کہ بہت سی ترادو میں قائم کی جائے گا اور ہر ترادو پر الگ الگ آمالوں کا فال کو ودن کیا جائے گا بادی علماء نے کہا کہ نہیں ایک ہی ترادو ہوگا اور وہ ترادو بہت بڑا ہوگا وہ ترادو کی اتنا بڑا ہوگا باد علماء نے لکھا ہے کہ وہ ترادو اتنا بڑا ہوگا کہ آشمانوں دمین سب اس میں سما جائیں گے اور سارے لوگ بلکر اگر اس ترادو کو اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے تو بار علماء کی راہ ہے ترادو قائم ہوگا اور باد علماء نے کہا کہ نہیں چھوٹے چھوٹے بہت ترادو قائم ہوگا اس ترادو پر ہمارے افعال کو ہمارے اقوال کو تولہ جائے گا آگے امامی بخاری لئے ہمارے اقوال کو تولہ جائے گا اندہ امال بنی آدم و قول اللہ کو تولہ بنی آدم کی امال اور بنی آدم کی اقوال بھدن کی جائیں گے ایک کو تولہ جائے گا ہم جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی بات ہم کہتے ہیں چاہے اچھی ہو یا پولی ہو کرد اس کو اس میدان پر رکھا جائے گا اس ترادو پر رکھا جائے گا اور اس کو تولہ جائے گا اگر ہم نے اچھا کام کیا ہوگا اگر ہم نے اچھی باتیں کہیں ہوں گے اور اس کو جب اس ودن کے اس درامی پہ رکھا جائے گا تو اس کی بلدے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پناہ جو سوا بنایت کرمائے گے اور اگر ہم نے کوئی غلط عمل کیا ہوگا کوئی غلط باندھ باندھے کہیں ہوں گے تو اس کو بھی تولہ جائے گا بھشتہ بھی ودن ہوں گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے سزا دی جائے گے اس لئے ہم سب جو بھی بات کہنے کا ارادہ کریں پہلے سوچ لیں کہ یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ بات شریعت کے دائرے میں ہے یا شریعت کے دائرے میں نہیں ہے یہ بات بہتر ہے یا یہ بات بہتر نہیں ہے ایک بھی جو کام بھی میں کرنے جائے گا اس کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ میرا عمل اللہ کی نائلی قیبوب ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے یا اللہ تعالیٰ اس سے لارات ہوں گے تو بنی آدم کے عمال اور بنی آدم کے اطمال بھوڑے جائیں گے آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں تو ہی کو مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نیرانی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نیرانی ہے ایسی اللہ تعالیٰ کا ہر کام بھی نیرانی ہے اللہ تعالیٰ کے افعال کے اللہ تعالیٰ کے کام ہی بھی کوئی مثال نہیں ہے تو اللہ کی ذات ذات کے اعتبار سے بھی نیرانی ہے اور عمل اور کام کے اعتبار سے بھی نیرانی ہے حیل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حیل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے افعال کو ہمارے کاموں کو اور قیامت کے دن میدان عدل میں تولہ جائے گا لیکن کچھ فرقیں ہیں جیسے فرقیں مطلعہ ہیں فرقائی چانیہ ہیں ان فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عامال کو تولہ نہیں جائے گا اور لوگوں نے کہا کہ ایک عامل جیسے دیکھیں میں نے رواب پڑھا اور نماز پڑھ کے جب میں بھاری ہو گیا اب میں نماز کو اپنی آنکھوں کے دیکھنا چاہوں تو نہیں دیکھ سکتا کوئی عامل میں نے کیا روضہ میں نے رکھا روضہ رکھنے کے بعد میں اس روضے کو اپنی آنکھوں کے دیکھنا چاہوں تو نہیں دیکھ سکتا ان لوگوں نے کہا کہ عامال کا تعلق آراز سے ہو رہا ہے اور آراز کا وضم نہیں کیا جائے گا لیکن امان بخاری علی رحمہ ان فرقوں کی تردید کرنا کہتے ہیں نہیں عامال کو بھی دولہ جائے گا اقوال کو بھی دولہ جائے گا اگر وہ پھر کے آج کے زمانے میں ہوتے تو یقیناً اپنے خیالات کو بدل دیکھیں کیونکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ بخار کو بھی نہ پا جاتا ہے خرارت اور برودت کو بھی نہ پا جاتا ہے سوکر اتنا اس کو بھی نہ پا جاتا ہے ایسے بہت سے علاق بھدود میں آتے ہیں جن سے افعال کو آراز کو نہ پا جاتا ہے امان بخاری علی رحمہ نے یہی سابق کرنا چاہا کہ ہمارے افعال کو اور ہمارے افعال کو دولہ جائے گا اور ختم کیا جائے گا مجاہد رہ مجاہد رہ مجاہد نے کہا کہ الکسناس علاقوں کے خوندی ہیں قرآن کی آیت پہ نام دول موادین الکسناس کس نے پہلے جو انصاف کے معلوم ہے لیکن یہ پہلے کی انتصمی رکھیں اور خاص کرس طالبات ہمیں دیکھیں رکھیں کہ کس نے پہلے یہ قوتدار معنی رکھتا ہے جیسے کس کا علم اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ایتی کس کا علم ظلم اور جور کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کس کا اس کے مطابق ایک لفت اللہ رہے کس تاغ قرآن کریم کی آیت کے طرح رشاہ رکھتا ہے امان بخاری علی رحمان قرآن میں اگر دیلو بلکس تاغت المستقیم تو وہاں قسطہ آیا ہے تو قسطہ کے مناسب قسطہ تھا دونوں کا مادلہ ایک ہے جس نے امان بخاری علی رحمان نے قسطہ کے لفت اشارہ کر دیا تھا قرآن کریم کی اس آیت کی طرح اور کہتے ہیں قسطہ کے معنی حد لہے ہیں اور یہ غرومی دعا کا لفت ہے لیکن آپ کو یہ بات بھی دین میں رکھنی چاہئے ہیں یہ جو بھی لفت ہے کسی بھی دعا کا لفت ہے جب وہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے ارمی دعا پہ اس کو استعمال کیا گیا ہے تو اب وہ ارمی لفت ہو گیا ہے آگے کہا گیا وہ یقان القسط و مدر و مقصد کہ قسط یہ مقصد کا مدر ہے طالبات جانتی ہیں کہ قسط یہ سلاسی ہے اور مقصد یہ سلاسی نہیں ہے لیکن چونکہ دونوں کا مادلہ ایک ہے جس لیے کہہ دیا گیا کہ قسط یہ مقصد کا مدر ہے اور وہ عادل کے معنی میں ہے وہ امال براہ سے تو پاہ بل جائے اور قسط یہ جائر کے معنی میں ہے تمہیں لفت کا فاصل یہ نکلا کہ قسط یہ عصاب کے معنی میں بھی ہے اور یہ ظلم اور جور کے معنی میں بھی ہے امام بخاری علیہ الرحمنہ اس کے بعد جو حمیق بیشتی ہے اس حدیث پر آپ مدر رکھئے اس حدیث میں سب سے پہلے غاوی ہے احمد ابن اسقا امام بخاری علیہ الرحمنہ نے بخاری شریف میں سب سے ایک حدیث جو حدیث بیان کی اُس حدیث کو ایمان مخاری علی رحمہ نے اپنے عشق ایمام حمیدی کے واجتے سے بیان کر رہا ہے اور سب سے اخیر میں جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ احمد ایک نے اس کاپ کے واجتے سے بیان کر رہا ہے دونوں میں مطابقت یہ ہے کہ حمیدی میں بھی حمد ہے اور احمد میں بھی حمد ہے اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہمیں بیان کر رہا ہے اوپل بھی اور آخر میں بھی اپنی دعا میں بھی اللہ کی انہیں تعریف کرنا ہے اور انتہان بھی اللہ کی انہیں تعریف کرنا ہے ایمام حمدی علی رحمہ اس حدیث کو پیش کر رہا ہے بیان کر رہے ہیں احمد اپنی اس کاپ کے واجتے سے اور احمد اپنی اس کاپ نے کہا کہ ہم کی عدیہ دیاری کیا محمد اتنے پھوڑائے لے اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانِ حبیبتان اللہ کی نبی کا فرمان ہے یہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو رحمان کو پہنک محبوب ہیں یہاں کلمہ 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 استعمال کیا گیا لیکن مراد کلمہ وہ یہ دو کلمہ ایسے ہیں جو اللہ کو پہنک محبوب ہیں اب یہ دو کلمہ رحمان کو کیوں بہت بہت ہوئے ہیں پہلے تو یہ باں بھی ان میں رکھنے ہیں یہ رحمان کسے کہتے ہیں جس سے اگر کوئی مانگتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی اس سے نہیں مانتا تو خوش ہوتا ہے جو رحمان ہے اس سے بڑا رحم پر کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ دو کلمیں دو کلام ایسے ہیں جو رحمان وہ بہت محبن ہیں اور جب یہ دونوں کلام محبن ہوئے تو ان دونوں کلام کو پڑھنے والا کرنے والا اپنی دوان سے استعمال کرنے والا بھی اللہ کی نظیق محبن ہوگا دوسری بات یہ دونوں کلام بہت ہلکے ہیں دوان پر خفی فتانی اگر لسان یہ دونوں کلام دوان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ذہن میں یہ بات آئی کہ جب یہ دوان پر بہت ہلکے ہیں تو ان کا اقدم بھی بہت کم ہوگا جناب الحمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ نہیں یہ دونوں جملے یہ دونوں کلمے یہ دونوں کلام بہت ہلکے ہیں لیکن کل لیزانِ حد میں جب کو رکھا جائے گا اور ٹاولہ جائے گا تو ان کا وضن بہت زیادہ جائے ایک بات ہے اس لیے بات علماء نے کہا کہ اگر کڑھے والوں کا وضن بہت ہے اور ہمیر پیش کرتے ہیں بانکیا پیش کرتے ہیں کہ ایک دن حضرہ دفتیل لائے میں بسکر رضی اللہ علیہ وسلم نیشوات توڑنے کے لیے ایک درہ سپے چڑے ہوا کا جھوکہ آیا اور لنکی کو سوپر ہو رہے ہیں اگر لائے میں مسکرات کی اللہ تعالیوں کی پٹلی دونوں کاؤں کی جو پٹلی ہیں اور بہت پٹلی لگنی کی طرح سہابہ پر نیشوات کی نگاہ اگر لائے میں مسکرات کی اللہ تعالیوں کی پٹلی پٹلی اور جب دیکھا یہ منی مسکرات کی پٹلی تو بلکل لگنی کی طرح پٹلی ہے تو دونوں مسکرے لگنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایمار کہ ابنے مسکرات کی پٹلی کو دیکھا سہابہ پٹلے تو آقای حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو ابنے مسکرات کی آسکروں پر نیشوات ابنے مسکرات کی یہ جو دون ملنیا یہ کل نیزانِ عدل پر جب رکھی جائے گی تو وہاں اور وہاں پر بھی پیادہ وزندہ اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک موٹے بھاری بھرکم شخص کو حادر کیا جائے گا اور سمین آل آدی ایک بہت موٹے بھاری بھرکم شخص کو حادر کیا جائے گا اور جب اس کو مینا نے حد لکھا ترابی پر رکھا جائے گا تو اس کا وزند مچھل کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا اس سے علماء نے یہ سامیت کیا کہ آمل کردے والوں کو تولہ جائے گا بعد علماء نے کہا کہ نہیں انسان جو بھی آمل کرتا ہے پر اس نے اس کو نامے آمل میں جکتے ہیں ایسائیتوں میں جکلے ہیں تو بعد علماء کہتے ہیں کہ انسان جو سہائے کو تولہ جائے گا اور اس پر حدیثیں بیتا کا پیشنی جاتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں ایک سبت کو حادر کیا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے نامے آمل کو پھیلا دیا جائے گا نمیان پہ تفتر پھیلا آئے جائے گا اور ہم تفتر ہتما آدمہ چوڑا ہوگا جہاں تک اس کی لگا پہنچ رہی ہو اور وہ نمیان میں سہائے گلاؤں کے ہوں گے گلائے ہی گلائے تھے اب وہ سبت جب دیکھے گا کہ میں نے دنیا میں جو کچھ بھی برائیاں کیا چاہے چھوڑنی ہو بڑی ہو سہی رہو کبیرہ ہو وہ ساری برائیاں اس پر درد ہیں اللہ تعالیٰ اس سبت کے پوشنے کہ یہ بتاؤ کہ کیا بھی خرشتوں نے لگنے میں کچھ گلتی کیا ہے کوئی شخص کہے گا نہیں پر بڑھ دیا کوئی گلتی نہیں کیا جو کچھ بھی نے کیا ہے وہ ایک خرشتوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کہیں گے کچھ خود رہے ہیں تمہارے پاس وہ خاموش ہو جائے گا اب اسے یقین ہوگا کہ آپ نے مجھے جہانب میں جانا ہے لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے اور کہیں گے یہ پھر دالو اور اس کو لے جاؤ تر آدھول کہیں گے دو سے پھر دین پر آکھا ایک پھلے پر تو انچان کی ساعت رکھے گے اور دو سے پھر دین پر اس نے دنے پر آکھ بڑا وہ سمت کہے گا احترابت دنہا کہ وہ چیلے کوئی محمود کا بطلب کنا اور یہ محمود کی ساعت کلا تو خالی کے کائنات آئے تو دے جاؤ شکا جب اس پھول دے تو اس دو سے پھلے پر رکھے گا تو وہ اللہ خورا موسیقی 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 کیوں؟ ایسی رہی اللہنہ سی ملکن ہے اور حضرت عیسہ رہی اللہنہ虎 اللہنہ شرف وہ حادثت نہیں کنی بلکہ اپنے دمانے کیا دیمارہ کی بکتہ بھی تھی حضرت عان بکر صدیق ہے کہ نوال تالقوں کے دوریت حقوق میں وہ پتا بھی دیا کر دیا پتواہ دیا کر دی تھی حضرت عمر فاروں رہتے ہیں دمانے بھی بھی بہتوات دیا جب تک وہ بہاہیات نہیں موسیقی 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 موسیقی